السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھیں ناظرین سیڈلی ائرپورٹ پر پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی جانب سے اپنا سمان خود اٹھانے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی گزشتہ روز یہ ویڈیو جو ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مختلف تفسریں کرے گئے اور شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے اب اس معاملے پر کومی کنٹی ٹیم کے فاس بولر شہین شاہ وفریدی جو ہے انہوں نے وضاحت دے دی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ آخر معاملہ کیا تھا انہوں نے یہ جو سمان ہے وہ کیوں اٹھایا تو اس میں ساری بات کریں گے اور آغاز میں آپ سے جو ہے وہ مزارش ہے کے چنل میں سسکرائب کریں ناظرین ویڈیو وائرل ہوئی شہین شاہ وفریدی جو ہے انہوں نے وضاحت پی دے دی ہے انہوں نے سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا ہے معاملہ کچھ یہ ہے کہ 30 منٹ رہتے تھے اگلی فلائٹ کو 30 منٹ جو ہے وہ اگلی فلائٹ کو رہتے تھے شہین شاہ وفریدی جو ہے انہوں نے کہنا تھا کہ بندے تھے تو جنہوں نے سمان جو ہے وہ اٹھا کر رکھنا تھا سمان زیادہ تھا اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے میں مدد کی جائے 30 منٹ وقت کم ہے اور اس طرح سمان جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا اس پر شاہنشاہ فریدی جو ہیں ان کے یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جلدی جلدی سمان کو جو ہے وہ رکھیں اور پھر جلدی جلدی سمان ہم رکھنا چلو کر رکھ دیا ہم نے اور اس طرح یوں ہوا کہ وہ جو سمان کیونکہ بھاری برکم تھا دو بندے تھے دو اپنات تھے تو ان سے یہ سمان جلدی میں نہیں رکھا جانا تھا وقت لگ جاتا اور اتنے تک فلائٹ مس کر پیٹھتے تو ایسے میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے سمان اٹھانا شروع کیا اور ہم نے سارا سمان اٹھا گیا وہاں پہ رکھ دیا سمان ہم نے رکھنا اور وہاں یہ جو ویڈیو ہے وہ لیکچر ہوئی اور ویڈیو دیکھتے دیکھ کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وضاحت چونکہ بہت ضروری تھی کہ یہ معاملہ ہے کیا تو یہ معاملہ جو ہے اس میں بات کرنا ضروری تھا اور آپ کو بتا رہا تھا شہین شاہ فریدی جو ہیں انہوں نے اب بتا دے دی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہر سوشل میڈیا کے چینل پر وائرل ہے مختلف چینلز پر یہ ویڈیو اس ویڈیو کو لے کر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے یہ معاملہ ہے کیا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ کو بتاؤں اور اب اس پہ شہین شاہ فریدی جو کہ باکتاری ٹیم کے فاس بولر بھی ہیں انہوں نے خود جس سارے معاملے سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا انہوں نے یہ سمان جو ہے وہ کیوں رکھا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا کہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ چودہ دسمبر سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ کھلی اس کا آغاز ہوگا اور اس حوالے سے اور ابھی یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آسٹریلیا کے وزیراعظم ہے وہ بھی انہوں نے ملنے کے خواہش کی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا کے وزیراعظم جو ہے ان سے ملے گی اور انہیں ویلکم کہا جائے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اور یہ وہ معلومات تھی سوشل میڈیا پہ گزشتہ روز سے کافی یہ ویڈیو وائرل تھی کہ کس طرح سے وہاں کیونکہ سیڈنی کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو کھلاری ہے وہاں پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو سمان تھا وہ خود انہوں نے رکھا اور سمان رکھنے کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہاں پر کیونکہ ویڈیو کسی نے بنائی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھی رد عمل آ چکا ہے انہوں نے وضاحت دے دی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہے اس پر لوگ اپنے اپنے سب سے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ اصل معاملہ ہے کیا اور اس معاملے کے پیچھے وجہ کی آتی ہو سمان رکھنے کی کیوں رکھا کیا وہاں پر کوئی کیونکہ تاثر یہ تھا کہ وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا وہاں پر سمان اٹھانے کے لیے اس لیے کامیٹ کرکٹ ٹیم کے جو کلاری ہیں انہیں اپنا پاری پر کم خود سمان جو ہے وہ رکھنا پڑا پاکستانی کرکٹ ٹیم 6 سے 9 دسمبر تک 4 اوزہ میچ کھلے گی اور پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سمان ٹیسٹ سیریز کا بقیدہ طور پر 14 دسمبر کو یہ آغاز ہوگا کامیٹ ٹیم کے جو قیادت ہے وہ شان وسود کریں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سومپی گئی ہیں اس کے علاوہ وہ سکارڈ میں دیگر جو تجربہ کار کھلاری ہیں جن میں سرفراز احمد بابر آزم محمد رزوان حسن علی شاہین آفریدی اور امام الحفیث شامل ہوں گے تینوں میچوں کی سیریز کا پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ پرت میں کھلا جائے گا جبکہ دوسرا 26 دسمبر سے مل برون اور سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تین جنوری کو سیڈنی میں کھلا جائے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں بیس برک پیم پالو کریں تاکہ اسی طرح ہم آپ کے لئے لیٹس نیوز لے کر آتے رہیں بل وقت لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ